ہائی ایوریون اسلام علیکم کیا حال چال آپ سب کے امیدے کے سب بہتر ہوں گے اور خوش ہوں گے تو کافی ٹائم سے میری کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے سال کی شروعات ہی بڑی میری سوستی کے ساتھ میں ہوئی ہے اللہ خیر کرے کہ آگے کا کیا جائے گا بہت ساری میری پینڈنگ ویڈیوز پڑی تھی میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ میں ضرور شیئر کر دوں یہ میری چھوٹی کی باتچیت پکی ہوئی تھی شادی کی تو اس کی خوشی میں اس کے مہندی لگائی گئی تھی ہوتا ہے نا سپیشل ڈے ہے تو کچھ کر دے الگ سے کچھ ایسا ہو جا اچھا لگے اور پھر ایسی دن میمرائز رہتے ہیں لوگوں کے تو کھیر میں بنا رہی تھی کیونکہ میری امی ساز جو ہیں وہ کھیر بہت ہی زبرداز بناتی تو ان سے پوچھ کر کے میں نے کھیر بنائی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی مطلب یہ تھا کہ وہ انسٹرکشن سارے ان کے تھے خالی ہاتھ میرا جل رہا تھا تو یہ ہے فکھیر کا فائنل لک اور ہم لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے ڈیکوریڈ کیا تھا سب کیا تھا اچھا کھانا بھی ہم لوگوں کو ہی پکانے کا سوچا تھا لیکن ایک ہوتا ہے نا فرسٹ ایمپریشن کی بات کہ اگر آپ کسی کے لئے کچھ پکا رہے ہو اور گلتی سے بھی آپ مطلب گھبرات ہونے لگتی ہے کسی اور کو کیسا لگے گا اس میں اگر کوئی چیز خراب ہو گئی تو پھر وہ تاؤمر یاد رہتا ہے گا کہ فلا کیا ایسا کچھ کھایا تھا اور ٹیسٹ اچھا نہیں تھا ایسا نہیں تھا تو پھر ہم لوگوں نے باورچی کو بلا کر کہ ان سے کھانا بنوا لیا تھا یہ گھر کے باہر بن رہا تھا کورما کباب اور بریانی ماشاءاللہ بہت سب کچھ بہت اچھا بنا تھا اور ان لوگوں کو بھی اچھا لگا تھا خیر انہوں نے کہا تھا تو اس وجہ سے میں بتا رہی ہوں باقی اللہ بہتر وہ ہی جانتی ہیں کہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا ہم لوگوں کے حساب سے تو بہتر تھا انہوں نے بھی اچھے کومنٹ ہی دیئے تھے ہم لوگوں کو فیڈبیک بہت اچھا دیا تھا اور پھر ان لوگوں کے آنے ہی خوشی میں ہم لوگوں کی طرف سے کچھ اور نہیں تھا بس یہ تھا کہ کوئی انگینجمنٹ ہمارے کیا ہوتی نہیں نہ ان کیا ہوتی ہے تو پھر اس طریقے سے چھوٹا موٹا فنکشن ہم لوگوں نے کر دیا تھا اور پھر ریٹرن گیفٹ انہیں دیئے تھے اور یہ میں تیار کھڑی ہوں اپنا چھوڑیئے کا ایک اچھا سا ہال ضرور شیئر کروں گی یہ سوٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا فل بلیک اور اس میں نیچے صرف ایک پیچ تھا اور ملٹی کلر کی شول تھی یہ میرے پیارے پیارے بچے دونوں رینات سے تو آپ جانتے ہیں یہ فاطمہ میں میری بڑی آلی بہن سے چھوٹی آلی بہن کی بیٹی تو ہم نے اوپر چھتے انتظام کیا تھا تھنڈ بہت زیادہ تھی اور اس دن ہم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی کمی ہو مطلب تھنڈ میں کمی کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بس عزت رکھ لے تو اس دن تھنڈ مطلب سمجھئے بلکل بھی نہیں تھی اور ہم لوگ بہت آرام سے سارا فنکشن الحمدللہ ہو گیا تھا یہ صدیقہ کو تیار کیا گیا تھا اور ماشاءاللہ اس دن بہت پیاری لگ رہی تھی اچھا جو ہوتے ہیں انگنی انگنی میں ہوتا ہے ہم لوگوں نے لائٹ شیٹ پسند کیا تھے تاکہ کچھ الگ ہونا چاہیے پھر وہ لوگ سب لوگ آ چکے تھے اور پھر ناشتہ کھانا پانی سب ہوا اور وہ لوگ پھول کے گہنے لے کے آئے تھے مجھے پرسنلی پھول کے گہنے بہت زیادہ پسند ہے مجھے اپنے شادی کا وقت یاد آ گیا تھا کیونکہ ایسے ہم لوگوں نے نہیں پہنے ہیں کبھی بھی اور یہ سب شادی میں ہی پہنے جاتے ہیں ابھی میں نے سوچا ہے کہ میرا بہت من ہے پھولوں کی جو چوڑیاں چل رہی ہیں اچھکل لکڑی پہ ٹائی ہوتی ہیں پتہ نہیں لکنو میں کوئی بھی اگر ہے میرا سبسکرائبر میری یوٹیوب فیملے سے اور اس کو پتا ہے تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ لکنو میں پھولوں کی گلاب کی چوڑیاں کہاں پہ بنتی ہیں کیونکہ مجھے بہت شوق ہے اور ان لوگوں نے بھی صدیقہ کو بہت اچھے سے گہنے ہیں نیک پھولوں کے پہنائے تھے اور میں صدیقہ کو پورا تو نہیں دکھا سکتی لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی کیونکہ انسان اپنے سپیشل ڈے پہ ہی اس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور میں نے اس کی ویڈیو اس لیے چھوٹی چھوٹی کلپس بنائی تھی کہ آج نہیں تو کل ان لوگوں کو جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو پھر سے یادے بہت اچھی اچھی یادے تازے ہو جاتی ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اسی کے ساتھ میرا ویڈیو پہ ختم ہوتا ہے آپ لوگوں کو کیا سا لگا ہمارا چھوٹا سا یہ فنکشن اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کن کن چیزوں پہ دیکھنا پسند ہے میں ضرور انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے سے اچھی ویڈیو لے کیا ہوں گی ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ اللہ